اسلام علیکم کل رہا تقریباً پونے ایک بجے ایک اہم خبر سننے کو ملی کہ ایران نے اسرائیل پر حملہ کر دیا ہے اور کوئی ایسا ویسا حملہ نہیں کیا بہت زوردار حملہ تھا اسرائیل کو کافی نقصان پہنچا لیکن آج ہم بات کریں گے کہ اسرائیل پر حملہ جو ایران نے کیا گیا اس میں ایران کا اپنا مفاد تھا یا پھر یہ فلسطینیوں کی حمایت میں کیا گیا لیکن سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ ایک ریپورٹ کیا ہے ایرانی ویڈیا کیا کہتا ہے اس کے بارے میں اور اسرائیلی ویڈیا کیا کہتا ہے ایرانی ویڈیا اس کے بارے میں بھی کہتا ہے کہ ہم نے تقریبت 300 عزار درون اور میزائل دارادہ ہیں اسرائیل پر جس کے بعد اسرائیل کو کافی نقصان پہنچا ہے اسرائیل کے فوجی اٹھے طبا کی ہیں ہم نے اور اسرائیل کے فوجی بیمارے لیکن دوسری جاری اسرائیلی میڈیا اس کو مسترد کرتا ہے اور اپنے ریپورٹ بتاتا ہے کہ ہم نے نڑینویں فیصد ایرانی ڈرون اور میزائل ہوا میں مار گرائیں اور جہاں تک تباہی کی بات ہے تو معمولی سی تباہی ہوئی ہے جس میں ایک لڑکی زخمی ہوئی ہے اور ایک فوجی کا بھی بتایا جا رہا ہے کہ وہ زخمی ہوا ہے باقی کوئی مرا نہیں ہے کوئی اور ہلاکت ہوئی نہیں ہے کوئی اور زخمی بھی نہیں ہوا اور نہ زیادہ تباہی ہوئی ہے لیکن جہاں تک ایمرجنسی کی بات ہے تو وہ اسرائیل پورے میں ایمرجنسی نافذ کر دی گئی اور سائرن بچتے رہے کہ ایران نے حملہ کر دیا ہے اور یہ تاثر دیا جا رہا تھا کہ ایران ہم مزید حملے بھی کرے گا لیکن آج ایران نے جو پریس ریلیس کیا ایران کے ترجمان نے انہوں نے بتایا کہ ہم مزید حملے نہیں کرنے والے ہم نے جو حملہ کرنا تھا وہ کر دیا اب بات کرتے ہیں کہ ایران نے جو حملہ کیا کیا یہ ایران کا اپنے مفاد میں تھا یا پھر ایران نے فلسطینی کی حمایت میں حملہ کیا جب ایران کے ڈرون غزہ کے اوپر سے گزر رہے تھے تو فلسطینی کے اوپر سے گزر رہے تھے تو فلسطینی بڑے خوش ہو رہے تھے اور مسجد اقصہ میں بھی جشن کے مناظر نظر آ رہے تھے لبائک یا اللہ لبائک کے نارے لگ رہے تھے اور کافی جو ہے وہ خوش ہی منائی گئی دیکھتے ہی لوگ خوش ہوئے کہ ہمارے ایک میں کوئی بول پڑا لیکن جہاں تک ایران کی بات ہے تو یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ ایران اس وقت فلسطینیوں کا سب سے بڑا حمایتی ہے ایران ہر مہاز پر فلسطینیوں کی حمایت کر رہا ہے ایران ہر مہاز پر تیار ہے فلسطینیوں کی حمایت کے لیے فلسطینیوں کے لیے لڑنے کے لیے ایران موقع کی تلاش میں ہے کہ کسی نہ کسی طرح ہم ان کی جگہ کی مدد بھی کرے اور اسی وجہ سے جو ایران پر یہ عظامات لگاتا رہتا ہے کہ ایران نے جو ہے وہ ہمارس کی مدد کیا ایران ہی باقی جو دہشتگہ تنظیم میں ہیں ان کی مدد کرتا ہے جو اسرائیل پر حملے کرتے لیکن ایران اس وقت اسرائیل کا سب سے بڑا مخالف ہے اور فلسطینیوں کا سب سے بڑا حمایتی ہے لیکن جہاں تک بات ہے ان حملوں کی تو یہ ایران نے اپنے مفاد میں حملے کی ہے یہ فلسطینیوں کی حمایت میں حملے نہیں کیا جو لوگ سوچ رہے ہیں کہ یہ فلسطینیوں کی حمایت میں حملے کیے گئے خوش ہو رہے ہیں ہاں یہ کہہ سکتا ہے کہ ہم کے فلسطینیوں کی حمایت میں حملے کیے لیکن جو اصل حقیقت بات ہے وہ یہی ہے کہ اسرائیل پر جو حملہ کیا گیا وہ جوابی کارروائی تھی وہ ایران کا اپنا مفاد تھا ایران نے فلسطینیوں کی حمایت میں وہ حملے نہیں کیے اب یہاں پر میں آپ کے سامنے ریپورٹ رکھتا ہوں کہ اسرائیل کی جانب سے یکم اپریل کو شام کے دارل حکومت توشک میں ایران کے سفارت خانے پر میزائل حملے کیے گئے جس میں آٹھ افراد جانباک ہوئے تھے غیر بلکی خبر اس آجنسی نے بتایا تھا کہ اسرائیلی حملے میں جانباک ہونے والوں میں ایرانی پاسداران انقلاب کلکتس برگیٹس کے سیڈئر کمانڈر رزا زاہدی بھی شامل تھے بعد انہاں ایران نے دمشق میں ایرانی سفارت خانے پر اسرائیلی حملے پر جوابی کاروائی کی تمکیبی دی تھی ایران نے کہا تھا کہ ہم بھرپور کاروائی کریں گے اور بہت بڑا جواب دے گئے ہمیں اسرائیل کو تچکہ لے گئے اسرائیل کو بہت بڑا ایران کے جوابی حملے کے خطرات کے تحت امریکہ نے اسرائیل میں موجود اپنے شہریوں کی نکل و حرکت مادود کر دی تھی پہلے بھی جب اماس نے اولہ کیا تو امریکہ نے اپنے شہریوں کو نکلنے کا فوراں حکم دے دیا تھا اور صدر تو آ رہے تھے لیکن شہریوں کو نکلنے کا حکم دے دیا تھا اور اب بھی شہریوں کو حکم دیا ہے نکل نکل لیکن صدر نہیں آ رہے اسرائیل اب یہاں پر صرف یہی ایک بات ہے ایک فرق ہے اب یہاں پر جو بائیڈن نے فوراں رابطہ کیا ہے نیتن یاؤ سے اس حملے کے بعد تو جو بائیڈن نے سب سے پہلے تو مزمت کے اور اس کے بعد جو ہے وہ غصے کا بھی ظاہر کیا کہ ایران نے اولہ کیوں کیا ہے اور پھر اور رکار کے ایران کے خلاف آپ اگر کاروائی کرتے ہیں نیتن یاؤ کو صاف کہہ دیا اگر آپ ایران کے خلاف کاروائی کرتے ہیں تو اس میں آپ کا ساتھ نہیں دیکھ کیونکہ وہ جانتے ہیں چاہے ایران ایٹمی پاور نہیں ہیں لیکن ایران ابھی وار گرا سکتا ہے ایران ابھی تباہ کر سکتا ہے کیونکہ وہ افوانستان میں دیکھ چکے اور افوانستان کا ہی ہمسائیہ ہے ایران اور ایران پر بھی ان کا وئی آل ہو سکتا ہے اس وجہ سے وہ ڈرے ہوئے ہیں امرہ ایران کا صدر اس وقت ڈرہ ہوا ہے جو بائیڈن اور وہ کہتا ہے کہ ہم اس میں نہیں شامل ہونے والے تو لہٰذا آپ اپنے تحت کاروائی کریں باقی جہاں تک سیال ہے کہ آپ کا ساتھ ہم دیں گے وہ اب آپ کا ساتھ دیتے رہے گی سفارتی طور پر بھی اور میں آج جی سیون کا اجراس بھی بلاؤں گا اور ہو سکتا ہے جس وقت آپ یہ ویلوک سن رہے ہو تو جی سیون کا اجراس بلالیا گیا ہو جی سیون کا اجراس ہو رہا ہو اور اس میں وہ کہتا ہے کہ ایران کو سفارتی رتعمل بھی دیا جائے گا لیکن دوسری جاریب ایران نے کہا کہ اگر ہمارے اور اسرائیل کے تربیان اگر کوئی آتا ہے یا اسرائیل کا کوئی حمایت دیتا ہے اسرائیل کو کوئی حمایت دیتا ہے فوجی حمایت یا کوئی بھی تو اب اس کو بھی مار گرائیں گے اس کو بھی تباہ کر دیں گے اور اس وجہ سے امیرکہ پیچھے ہٹ گیا اور اس کے بعد جہاں تک اسلامی دنیا میں خوشی پھیلی ہوئی ہے کہ ایران نے حملہ کر دیا اسرائیل پر وہاں پر ایک اسلامی ملک اس میں مدافلت بھی کر رہا ہے کہ ایران حملے کیوں کر رہا ہے ایران کے ڈرون ہمارے اوپر سے کیوں گزرے ہیں اگر اب میپ دیکھیں تو یہاں پر ایران سے جو ڈرون داوے گئے ہیں مزائل داوے گئے ہیں وہ اردن کے اوپر سے ہوتے ہوئے اسرائیل پہنچے ہیں تو یہاں پر اردن نے جو اس کے اوپر سے گزر رہے تھے جتنے بھی اس کیج میں آتے گئے اردن نے پڑے مار گرائے اور اردن نے کہا کہ دوبارہ آپ کے مزائل ہمارے حدود میں دعفل نہیں ہو رہے چاہئے یہاں پر صرف ایک اسلامی پونک رکاوٹ بنا لیکن اراد پیچھے نہیں اٹھا اراد نے کہا کہ تم نے جو کرنا کر لو ہم مزائل داوے گئے اب ڈرون پھینکے گئے اور ڈرون پھینکتے گئے مزائل داوے گئے اور اس طرح اسرائیل میں تباہی ہوئی عالمی میڈیا کے مطابق لیکن آگے بات کرتے ہیں تو اس وقت پاکستانی موقف کیا ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہو پاکستان گہری تشویش کے ساتھ مشرقی وستہ کی صورتحال کا جائزہ لے رہا ہے اب یہاں پر دو گروہ میں تقسیم ہو چکی ہے عالمی قوتیں پہلی پہلا گروہ تو یہ ہے کہ جو چاہتا ہے کہ اسرائیل مکمل طور پر تباہ ہو جائے کہ بھئی اسرائیل جو ختم ہو جائے ایران کا ساتھ ہم دے رہے ہیں جو کہ اسلامی مبالک ہیں اور دوسری جانب دوسرا گروہ ہے وہ کہتا ہے کہ ایران اور اسرائیل جو وہ مل کر ساتھ بیٹھ کر وائدہ کرے پیس کا معایدہ کرے ایک ٹریٹی سائن کرے اور اس کے بعد جو دو ریاستی جو ہم کہہ سکتے ہیں کہ نظریہ ہے فلسطین کو ازادی دی جائے اور اسرائیل بھی اپنی ریاست قائم رکھے اس پر جو ہے وہ ایک گروہ کہتا ہے کہ ہم ایک گروہ کہتا ہے کہ ہم اس کی امائد کرتے ہیں اب اس میں بھارت بھی شامل ہے واکستان نے کہا ہے کہ کیاری تشویش کے ساتھ مشرقی وستہ کے سرطحال کا جائزہ لے رہے ہیں اور وزارت خارجہ نے اس پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ سیز فائر ہو ہم پہلے بھی چاہتے تھے کہ اسرائیل جو ہے وہ فلسطینیوں پر ظلم بند کرے اور سیز فائر ہو جائے غزہ پر سے قبضہ ہٹا دے اور اس کے بعد جو ایران نے حملہ کیا اس پر رد عمل صاحب نے آیا ہے کہ سیز فائر ہو جائے ہم چاہتے ہیں کہ ایران بھی حملے بد کر اسرائیل بھی حملے بد کرے یہ دونوں ریاستوں کے مفاد میں ہوگا ہمارے بانی قیاد عظم رحمت اللہ علی نے یہ اس وقت فرمایا تھا ایک سپیچ میں کہ ہم اسرائیل کو کبھی تسلیم نہیں کریں گے اسرائیل ایک نجائز ریاست ہے اور اس نظریے کو لیتے ہوئے آج تک ہم نے اسرائیل کو تسلیم نہیں کیا لیکن ابنال خان کے حکومت میں یہ بتایا جا رہا تھا کہ ابنال خان نے جو ہے وفت بھیجا اسرائیل کو تسلیم کرنے کے لیے اسرائیل کا دورے کیلئے وفت گیا ہے لیکن ایسے کوئی بات نہیں تھی اور اب بھی یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ اسرائیل کو تسلیم کرنے والے چاہے تسلیم نہیں کرنے والے لیکن اسرائیل کے حق میں کچھ بیانات آ رہے ہیں اب یہ ریپورٹ جو میں نے آپ کو بتائی ہے اگر آپ سننا چاہتے ہیں تو میں آپ کو بتا رہتا ہوں تفصیل سے دفتر خارجہ کے ترجمان کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ پاکستان نے کئی معینوں سے بیان القوامی کوششوں کی ضرورت پر زور دیا تھا پاکستان نے کہا تھا کہ خطے بھی دشمنی کو روکا جائے اور وضع میں سیز فائر کیا جائے نازہ واقعات سفارت کاری کی ناکامی کیا بزا رہے ہیں حالیہ واقعات سنگین اسرات رکھتے ہیں یہاں بھی اقوام پر متحدہ کے سلامتی کو ادزل بیان اقوامی اپنوں سراتی قائم رکھنے میں ناکام ہوئی اب صورتحال کو اس ٹاکم کرنے اور اب ان کی بہانے کی اشد ضرورت ہے تمام فریقین تعاول سے کام لے اور کوئی شرگی کم کرنے کی طرف بڑھے ہیں اب یہاں پر تمام فریقین کا مطلب یہ ہے کہ اسرائیل بھی اپنی ریاست کو قائم رکھے تاکہ اسرائیل کو نقصان نہ پہنچے اسرائیل سے پیچھے ہٹ جائے کیونکہ اسرائیل نے اب یہ تھان لی ہے کہ اب ہم ایران کو بھی جواب بھی عملہ کریں گے ایران پر بھی عملہ کریں گے لیکن ایران بربور تیار ہے اور ایران بھی کہتا ہے کہ ہم بھی کو عملہ کریں گے کر یہ دوبارہ عملہ کرتے ہیں تو اور اسے بھی زیادہ کارروائی کریں گے اور دوسری جانب فلسطین میں سیز فائل کی جائے یہ بتایا جا رہا ہے یہ کہا جا رہا ہے اب یہاں پر یہ پاکستان کو یہ موقف دیتے ہوئے اچھا نہیں لگ رہا ہے مطلب کہ پاکستان ایسا موقف دے رہا ہے ہمارا اسلامی ملک جو کہ اسلامی دنیا کے رہنمائی کر رہا ہے اسلامی دنیا کو اس وقت لیڈ کر رہا ہے پاکستان وہ ایسے موقف دے رہا ہے تو پھر باقی ممالک سے کوئی امید نہیں رکھی جا سکتی اس وقت پاکستان کو اپنا موقف چیج کرنا چاہیے پاکستان کو فلسطینیوں کی پرپور حمایت کرنی چاہیے تقریبا تقریبا اگر اسرائیل پر حملے نہیں کر سکتے تو تقریبا اسرائیل کی طرف میزائل تو موڑ دے نہیں کرنے والے اب یہاں پر کسے دن موقع ملنا تو آپ کو ایک واقعہ سناؤں گا ابھی مختصر آپ کو یہ بیان کر دیتا ہوں کہ حامد میر ایک پروگرام میں بتا رہے تھے کہ ان سے گفتگو ہی ڈاکٹر عبدالقدیر خان مرہوم کی اور اس میں کیا بتاتے ہیں وہ کہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے بتایا کہ میں نے شرف صاحب سے فنڈ مانگے کہ ہم جو بیزائل ہے ہم اپنے ان کی ریج بڑھانا چاہتے ہیں پانچ ہزار سے چھ ہزار کلو میٹر تک ان کی ریج بڑھانا چاہتے ہیں تو آپ ہمیں فنڈ دے لیں اس پر مشرف صاحب نے کہا کہ نہیں ہم نہیں دے گئے پہلے تو انہوں نے نظامت دیجائر کی کہ ہم دے لیں گے پھر انہوں نے جب یہ سیگرڈ ریویل ہوا کہ یہ بیزائل جو وہ تیاری کی جاری ہے اسرائل پر حملہ کرنے کے لیے تو انہوں نے فنڈی کی روکتی انہوں نے کہا کہ ہم وڑنی دینے والے انہوں نے کہا کہ مشرف صاحب نے کہا کہ آپ اسرائل کی طرح فوکس کر رہے ہیں ہمارا اصل دشمن تو بھارت ہے آپ بھارت پر فوکس کر رہے ہیں حالانکہ بھارت ہمارا دشمن تھا لیکن اتنا بڑا دشمن نہیں تھا کہ جتنا بڑا اسرائل تو اس وقت ڈاپٹر عبدالقدیر خان نے کہا کہ روک دیا گیا ہمیں جو ہے وہ میزائل نہیں بنا رہے دیا گیا وہ والا اتنی ریج کا میزائل نہیں بنا رہے دیا گیا اس کے بعد اب تک کسی میں جورت ہی نہیں ہوئی کہ کوئی میزائل وہ اڑ کے دکھا دے اب جو آسم منیر ہے ہمارے آر وی چیف ان سے امید رکھتے ہیں ہم انشاءاللہ کہ یہ کچھ نہ کچھ کریں گی اسرائل کو موت اور جواب دے گیا اور یہاں پر میں مطالبہ کرتا وہ پاکستانی گورنمنٹ سے کہ ہر ماز پر اسرائیل کی مخالفت کی جائے پاکستانی گورنمنٹ کر رہی ہے اسرائیل کی مخالفت یہ کہنا غالت نہیں ہے لیکن فوجی ماز پر بھی اسرائیل کی مخالفت کی جائے خیر ابھی تک کے لئے اتنا ہی ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ اپسوڈ میں اپنے لکھتے کا بہت سارا خیال انداب دس